بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلامونلہ عباده الذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولاب المومین من انفسیم و ازواج امہاتهم صدق اللہ و لزیم مزلغان محترم عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی معاور بہنے اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہمارا بیان چند رہا تھا ازواج متحرات پر اور انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں تک ازواج متحرات اور نبی کے بچوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی تعلیم ہوگی حضرت اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کجستہ دو دن میں آپ کے سامنے بہت سی باتیں آئی ان کے کیا مجاہدے اور مشقتیں کیے ان میں ایک ہی بھی تھا کہ نبوت کے ساتھوے سال میں جب قریش مکہ نے اسلام کو تباہ کرنے کا اور مٹانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے سوسیل بائیکارڈ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شعب عبی طالب میں یہ گھاٹی میں قید کر دیا اور یہ تین سال تک اس گھاٹی کے اندر قریش رسول اللہ ساسم کا خاندان اس میں قید رہا بڑی مشقتوں کے ساتھ یہ تین سال انہوں نے گزارے قرآن کریم میں بھی ایک جگہ اس کا ذکری کیا یہ ذکری کیا تھا کہ تمہاری تعداد بہت قلیل تھی بہت کم تھے اس گھاٹی کے اندر بچے بڑھے نوجوان سب تھے اور کھانے پینے کا کچھ ساما نہیں تھا چھوٹے چھوٹے بچے تلملاتے تھے روتے تھے لیکن ان کو ایک دانہ بھی گھاٹی کے اندر پہنچنے نہیں دیتے تھے کوئی تعداد کرنے والا آیا تو اس کو بھی وہاں جانے نہیں دیتے تھے وہ پیاس کے مارے سخت گرمی کے اندر مکہ کی گرمی تو سب کو جانتا ہے کہ کتنی سخت تھی وہ بے چین بے قرار ہوتے تھے کھانے پینے کا ساما نہیں تھا بعض صحابہ نے تذکر ہے روایت کے اندر کہ وہ رات کو اٹھ کر پیشاپ کرنے کے لئے گئے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہمارا پیشاپ کسی چمڑے کو پر ہو رہا تھا ہاتھ سے ٹٹوڑ کا دیکھا لائٹ تو تھی نہیں معلوم ہوا کہ چمڑا اس کو دھویا گیا اس کو جلایا گیا پیسا گیا اس کا پاوڈر کھایا گیا ایسی تکلیف کے اندر تھے تلہا ایک درخت کے پتے چبا چبا کر کھا کر زندگی گزاری تھی اس گھاٹی کے اندر اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بھی ساڑھے تین سال تک اس گھاٹی کے اندر گزارا اور کبھی کبھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وجہ سے کبھی کچھ تھوڑا بہت ان کو کھانا مل جاتا تھا کیونکہ اس گھاٹی کے اندر ابو تعالیٰ بھی تھے ہنے کہ ابو تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن خاندان کی وجہ سے وہ بھی اس گھاٹی کے اندر معصور تھے لمبا قصہ ہے پھر حضور صاحب نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو ایک لمبا قصہ ہے پھر کہا کہ وہ جو قابت اللہ میں انہوں نے جو خط لکھ کر رکھا تھا سوچل بائیکارٹ کا لیا دیمک نے سب کھا لیا سوائے اس میں اللہ کا نام باقی رہا ہے چنانچہ بات میں ایسا ہی ہوا تو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تین سال اس سوچل بائیکارٹ کے اندر گزارے ہیں کبھی کبھی ان کے وجہ سے کچھ کھانا مل جاتا تھا اس لئے کہ ان کے بتیجے حضرت حقیب ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے کبھی کچھ کھانا ان کے لئے بھیج دیتے تھے ایک مطبع کچھ کھانا بیچا تو راستے کے اندر ابو جہن مل گیا اور اس نے پکڑا ان کے کھانا کہا لے جاتے ہو انہیں کہا حضرت خطیجہ کے لئے لے جاتا ہوں تو ان دونوں کے آپس میں توتو میں نے بھی ہوئی اس وقت ابو البخت بختری آ گیا اور اس نے کہا کہ تجھے کیا تکلیف ہو رہتی ہے اگر ایک بتیجہ اپنی پھوپی کے لئے کچھ کھانا بھیجتا ہے تو اس میں کیا حرض ہے کبھی کبھی حکیم ابن حضام بعد میں مسلمان ہو گئے وہ یہ کرتے تھے کہ اونٹ کے اندر گلہ رکھ کر اس کو ہانک دیتے تھے شعبہ ابی تعلیب کے طرح تو اگر کچھ راحت نہیں ملی ہے تو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے وجہ سے ملی ہے کل میں نے ایک قصہ بیان کیا تھا مختصر جو بخاری و مسلم دونوں کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامے تھے اور غارِ حرامِ عبادت میں مصروف تھے جبرالی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرما کے دیکھو آپ کے پاس مکہ سے چل کر خطیجہ رضی اللہ تعالی آ رہی ہے ان کے ہاتھ میں ایک بٹن ہے جس میں روٹی اور سالن اور کچھ کھانے پینے کی چیز ہو آپ جب وہ آئے تو ان کو رب العالمین کا سلام پیش کرنا اور میلاوی سلام پیش کرنا میرے دوستوں اور عورتوں میں صرف یہی ایک عورت تھی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر سلام آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلایا ہے لیکن رب العالمین کے طرف سے سلام جو آیا ہے اور جبریل دونوں کی طرف سلام آیا ہے اس معاملے کے اندر حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ منفرد ہے ان کو اللہ کی طرف سے بھی سلام آیا اور ساتھی ساتھ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سلام کہا اور کہا ان کو ایک بشارت سنا دو جنت کے اندر ایک موتی موتی کا محل ہوگا جو خولدار ہوگا مطلب یہ ہے کھولدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موتی ہو اندر سے خالی ہو آپ جیسے گمت گمت کی طرح ہو آپ نے یہاں پر گمت دیکھے ہوں گے کبھی کبھی گمت ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ایک کمرہ ہوتا ہے میں نے شروع کے اندر راندیل کے اندر ایک قوت مزد قوت اسلام میں ترائی پڑھائی تھی اور میں رہتا تھا گمت کے اندر لیکن جنت کا گمت وہ کیا ہوگا کھولدار ہوگا اور فرمایا کہ ان کو بشارت سنا دو اور ایسی بشارت سنا دو جو اس کے اندر نہ اس محل کے اندر نہ شور و شگب ہوگا نہ شور و گل ہوگا اور نہ کوئی ثقام محسوس ہوگی دنیا کے اندر اگر یہ گمت بنایا تو اس کو بنانے کے اندر بھی کتنے مشکلات ہوتی ہے اس کو صفائی کرنا یہ رکھنا لیکن وہ کوئی شور و شگل بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ اما ختیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بات پر اللبے کا اور اسلام قبول کیا کوئی حجت نہیں کی کوئی تقرار نہیں کی کوئی جھگڑا نہیں کیا اور فورا شور و گل نہیں کیا اور آپ کی بات پر لبے کر کر مسلمان ہو گئی اور یقلقت ایک ساتھ اپنے آبائی عبدہ ازداد کے دین کو ایک دم چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئی اس لیے ان کو یہ بشارت سنا دی دیئے واقعی یہ بہت بڑی بشارت ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرمے نے سنایا تھا کہ ایک مطبع حضرت خورہ رسول اللہ ساسم کے گھر آئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ختیجہ کی بہن نے ان کا بڑا اکرام کیا اور جب آپ کوئی جانور زبا کرتے تھے تو ان کی سہلیوں کے پاس وہ کھانے کے لیے گوست بھی آپ بھیجا کرتے تھے تو میں نے حضرت آئیشہ فرما دی کہ میں نے ایک مطبع کہا کہ آپ اس کو آپ اتنا یاد کرتا ہے اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی نوجوان بیوی آتا فرمائی پھر اس کو آپ یاد کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ نے دو جملے فرمایا فرمایا کہ واقعی میں ختیجہ جو ہے اسی طرح کی تھی اور ایسی ہی تھی ایسی ہی تھی اور اسی طرح تھی مطلب کیا تھا ایسی تھی کا مطلب بڑی عابدہ زاہدہ تھی دن میں روزہ رکھتے تھی اور رات میں شک بیداری کرتے تھی اور میری خدمت گزاری کے اندر میری راحت رسانی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھی میری راحت رسانی کے اندر بڑی بڑی مشقتیں وہ برداشت کرتی تھی اور دوسرے بات ایک خصوص یہ یہ تھی حضرت مولانا عابد میاں رحمت اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے حضور کے سیرت کے اوپر اس پر ایک عنوان قائم کیا ہے ہم نے آپ کو تندس پایا نادار پایا پھر ہم نے آپ کو ماندار کر دیا اس سے پہلے قرآن کریم نے کہا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ والدہ کے پیٹ میں تھے اور آپ کے والد کا انتخال ہو گیا تھا پیدائی اس طور پر یتیم تھے پھر اس کے بعد آپ کے والدہ نے آپ کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد دائیہ حلیمہ نے دودھ پلایا اس کے بعد دو سال کے عمر میں والدہ نے بھی وفات پائی اب آپ کا والدہ کا سہارہ بہت بڑا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں لیکن والدہ کا سایہ بھی اڑ گیا دادہ نے تربیت کی اور جب آٹھ سال کے عمر ہوئی تو اتنے ہمدرد اور ایسے چاہنے والے دادہ کا بھی انتخال ہو گیا تو نادار تھے ماد اور دولت نہیں تھی فقر فاقہ میں زندگی گزاتی تھی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے آپ کو گنی کر دیا کیونکہ آپ نے شادی سے پہلے مال مزاربت میں شرکت کے اندر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ مال مال دولت بھی عطا فرمائی اور پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہو گیا حضرت فرماتے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے مجھے بڑا نفع پہنچا ہے ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے ابو بغض صدیق رضی اللہ کے مال سے مجھے بہت نفع پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے اور حضرت عائشہ فرمائی کہ میری اولاد بھی تو ختیجہ سے ہیں جیسا کہ میں لیکن ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے تھے قاسم جو سب سے پہلے تھے اور قاسم جو ہے وہ دودھ پلا رہی تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ رضا کے زمانے دودھ پلانے کے زمانے میں حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ایک بیٹے اب جس کا نام طیب اور تاہیر تھا اور بعضوں نے اس کو الگ شمار کیا بہرحال کہنے کے مقصد دیا ہے قاسم کے انتقال سے آپ پر بہت جانہ رن اور فکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسول رسول صلی اللہ ایک مطبع تشریف لائے بھئی اداس بیٹی ہوئی تھی آپ نے فرما کیا بات ہے قاسم کو یاد کرتی ہو کاش کہ وہ تھوڑا زمانہ زندہ ہوتا تو دودھ پلانے کی رضاحت کی مدت جو ہے وہ میں پوری کر لے دی حضور نے فرمایا اللہ نے اس کی رضاحت کا انتظام کر لیا ہے تمہارا بیٹا تو جنت کی ہروں کے ہاتھ میں کھید رہا ہے ایک لمبا واقعہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کیونکہ مختصر ٹائم ہو گیا اس لئے آج کی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امہ عیشہ رضی اللہ تعالی امہ ختیجہ رضی اللہ تعالی حضرت افسار رضی اللہ تعالی امی سلمہ رضی اللہ تعالی تمام ازواج متاہرات سے ہمیں مخبت ہمارے ماباب ہماری ماہوں پر قربان ہو جائے موسیقی